اسلام علیکم پیارے دوستو ہماری آج کی ویڈیو ہے فلافل ایک بہت ہلدی اور ٹیسٹی ریسیپی بیسیکلی اس میں یوز ہوتے ہیں سفید چنے بٹھ ہم کالے چنے یوز کریں گے تاکہ ہم اسے زیادہ ہلدی بنا سکیں یہاں پہ میرے پاس دو کپ کالے چنے تھے جن کو میں نے رات پر پانی میں بھگو کے رکھ دیا آپ نے اس میں بھگوئے ہوئے چنے یوز کرنا ہے جو ایک اوور نائٹ آپ نے ان کو بھی گو کے رکھا ہو اور یہاں پہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے ایک چھوٹکی سفید تل نمک لالکو ٹی وی مرچ حلدی گرم مسالہ زیرہ اور کالی مرچ گرم مسالہ پاوڈر یوز کرنا ہے دو میڈیوم سائز کے پیاس تھوڑا سا لہسن چار چمچے قریب اس میں ہم سفید تل ڈالیں گے اور ایک مٹھی دھنیا اور ان ساری چیزوں کو ہم لوگ اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے گرائنڈ کرنے کے بعد میں ان ساری چیزوں کو پھر آپس میں کمبائنڈ کر لوں گی یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ساری چیزیں گرائنڈ کر لیا اب میں ان ساری چیزوں کو آپس میں مکس کر دوں گی اس ریسیپی کا جو سیکرٹ ہے نا وہ اس میں ہیں سفید تل، دھنیا اور لہسن ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہونا تو ہماری ریسیپی اتنی ٹیسٹی نہیں رہے گی تو آپ نے میک شور رکھنا ہے کہ آپ یہ تینوں چیزیں ڈالیں اور یہاں پہ کیمرہ گر گیا تھا میں اسے فکس کر رہی ہوں دوبارہ اور ان چیزوں کو میں آپس میں مکس کر لوں گی مسالہ آپ اپنی طرف سے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایجسٹ کر سکتے ہیں اور اس میں خالی آپ چاہیں تو ناما کٹیویں مرچیں اور زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت حلدی اور گرم مسالہ پاودر اور کالے مرچوں سے اس کا ٹیسٹ زیادہ مزیک ہو جاتا ہے اس لئے میں نے ڈال لیا میں ان کو اپنے ہاتھ سے اچھے طریقے سے کمبائن کر لوں گی مکس کر لوں گی کہ ساری مسالہ اور سارا مکسٹر ایکولی کمبائن ہو جائے اور یہاں پہ میں اسے کمبائن کر رہی ہوں کمبائن مکس کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر تھوڑا سا ایک چھٹکی بلکل میٹھا سوڈا ڈال لوں گی بلکل ایک چھٹکی زیادہ نہیں اور اب یہ ڈالنے کے بعد یہ میرا کیمرہ پھر دوبارہ ہلائے میں اسے ٹھیک کیا ہے اور اب جب یہ میرا مکسٹر ریڈی ہو گیا تو اس مکسٹر کو میں نے فوراں بالز کی شیپ نہیں دی نہیں ہے میں نے اسے دو گھنٹے کے لئے فریج میں رکھنا ہے اب یہ دو گھنٹے گزرنے کے بعد میں نے یہ مکسٹر نکال لیا ہے اور اب اس مکسٹر کو میں اچھے طریقے سے اس کی چھوٹی چھوٹی سائز کے بالز بنا لوں گی آپ زیادہ بڑا سائز مت کیجئے گا فلافل کا آپ جتنا میڈیم سائز ہو سکیں میڈیم ٹو سمال ٹھیک ہے آپ نے اس کی بالز بنانی ہے جس طرح ہم شامی کباب بنانے سے پہلے اس مکسٹر کی بالز بناتے ہیں بالز بنانے کے بعد ہم اسے شامی کباب کی شیپ دیتے ہیں تو اس طرح ہے کہ آپ نے بالز بنانی ہے آپ چاہیں تو اسے گولا کباب ٹائپ کی اوول شیپ بھی دے سکتے ہیں پر گول شیپ اس کی زیادہ پیاری لگتی ہے دیکھنے میں تو یہاں پہ یہ دیکھئے یہ ایک فلافل میرا بن گیا ہے اور اب میں آپ کو ایک اور ایک فلافل بنا کے دکھاتی ہوں یہاں پہ بیچ میں آپ کو چننیں کہ کچھ چنکس دکھ رہے ہوں گے تو یہ میں نے خود رکھے ہیں کیونکہ یہ چنکس بیچ میں آتے ہیں تو یہ مزے کے لگتے ہیں یہ مکسر فرائی ہوتے ہوئے اس کی وجہ سے نہیں کھولے گا انشاءاللہ اور یہاں پہ یہ دیکھئے دوسری بالز بھی بن گئی اب میں یہ سارے فلافل بنا لوں گی اس میں میں نے کالے چننے اس لیے یوز کیے ہیں کیونکہ کالے چننے جو رہے ہیں ہماری ہیلتھ کے لیے بلیٹ پریشر شوگر ویٹ لوس کے لیے بہترین ہے اس میں بہت طاقت ہوتی ہے اتنی طاقت جو ہم یعنی اتنا ہم سوچیں نہ کہ جتنی طاقت ہو سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ اس میں طاقت ہوتی ہے بہت ہیلتھی ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے آئل کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ گرم کیا ہے زیادہ تیز گرم نہیں کرنا ہے تیز گرم کرنے کی وجہ سے یہ فلافل اللہ نہ کریں باہر سے جل سکتے ہیں اور اندر سے کچھے رہ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ان کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ گرم کر لیا ہے اور اب اس کی فلیم تھوڑی سی اور لو کر کے میں نے فلافل اس میں ڈال دی ہیں جب یہ ایک طرف سے براؤن ہو جائیں گے میں کیونکہ میں ان کو شیلو فرائی کر رہی ہوں ڈیپ فرائی نہیں کر رہی ہوں تو آپ ان کا سائز چینج یعنی ان سائز نہیں آپ ان کا ان کا رخ چینج کر دیجئے گا تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی پک رہے ہیں اب یہ ایک طرف سے ہو گئے تھے تو میں ان کا سائز چینج کر دی اب یہ دوسری طرف سے پک رہے ہیں اور یہ ہمارے سارے فلافل ریڈی ہو گئے آپ اسے کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ دال چاول کے ساتھ کسی بھی سالن روٹی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں ایز ای سنیک بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی اور ہلتی ہوتے ہیں اور یہاں پہ فلافل میں کھا رہی ہوں دال چاول اور اچار کے ساتھ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ